سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اس کا تعلق تو ہماری کلمے سے ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہو ویسے ہی شرم آنی چاہیے ایک بندہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھ کر گناہ کرتے ہو بڑی شرم کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کر گناہ کرو تو شرم کی بات ہے حلال حرام گناہ سواب جزا سزا ان کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے ان کا تعلق کلمے سے ہے کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے اگین لسن کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے اینا حجہ نقی فیدہ اینا نمازہ نقی ہم کہتے تھے نا کہ ان نمازوں کو کیا فائدہ ہے تم تو جھوٹ بول رہے ہو تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو مت اچھالو داڑھی رکھ رہی ہے جھوٹ بول ہے نا کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو مت اچھالو وہ اس کا اپنا ایک اس کا کریکٹر ہے وہ جھوٹ بولے ہے سچ بولے وہ اس کا ایک اپنا لہدہ کریکٹر ہے لیکن یہ بات ہم بہت ہم نے سنی لیکن اس چیز کو میرا نکیہ اللہ کیار ایسے کریٹسائز کسی کو کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کسی کی ایک ہمارے جو نیکی ہیں ان کو رائے گا نہیں جانے دیتا ہے جو ہمارے گناہ کرتے ہیں وہ تو ہم ایک توبہ کرنے تو اللہ ماف کر دائے لیکن جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کو رائے گا نہیں جانے دیتا کسی ایک نیکی کا وجہ سے ہماری بکشش کا ذریعہ ہے تو یہ ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا کسی کی برائے کی وجہ اس کی نیکی کو نہیں اچھا لوں کہ اگر آپ اس نے داڑی رکھیے تو اس کو اس کے موہ پہ نہیں کرو بھائی داڑی رکھ کر جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی داڑی رکھ کر گالییں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی وہ اس کا ایک اپنا چیز ہے تو آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن میں اور ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں